ہمارے ساتھ ترجمان وزیر خزانہ جناب مضمل اسلم صاحب ہیں معروف میں شدان ہے thank you very much for your time مضمل صاحب میں پہلا سوال کرتا ہوں اور پھر بعد میں ہمارے پینلس بات کریں گے یہ آپ کی ایک سب سے جو منٹ کا وہ مہنگائی کا معاملہ تھا کل آپ کا ایک پیکج بھی آیا اور اس کے ساتھ مہنگائی کی دنیا میں مہنگائی ہو بھی رہی ہے جب سے یہ 2020 کا جو ریسیشن ریٹ کیا ہے دنیا کو تو آپ اکثر بڑا پوزیٹیو بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ پوزیٹیو بتائیں نیگیٹیو کا تو ایک ایولانش ہے جو میڈیا کے ذریعے آپ پر گر رہا ہے جی مضمل صاحب نہیں نہیں آج میں انٹریوی لیتا ہوں اور آپ جو ہیں نا میمان بنے آپ بتائیں ایولانش کا ذکر تو شروع کریں دیکھیں ایولانش کا ذکر شروع کریں پیٹل کی پرائسز آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے مہنگائی کے علاوہ مہنگائی کے علاوہ کی ایولانش کو ذکر کریں میں مہنگائی کے ایولانش کی بات کر رہا ہوں مہنگائی کا جو جو ایک ہے جو جو میڈیا پہ جو میڈیا پہ آپ پہ آ رہا ہے بہت زیادہ کریٹسزم موٹیویٹڈ ہے ریالسٹک ہے یا کیا ہے میڈیا پہ آ رہا ہے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم گناہ گار ہیں نہیں نہیں آپ تو دیکھیں نا چونکہ ترجمان ہے تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں میں تو ایویلانچ کا پوچھ رہا ہوں اچھا آپ جنت کے این او سی بھی آپ دیتے ہیں مزامل صاحب میں بڑا مبنوں ہوں آپ کا اللہ صاحب اور تفیق دے اس طرح این او سی دینے کے جنت کے نہیں نہیں میں تو میں مزامل صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوال کرٹسزم جو ہے وہ 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 میڈیا سے آتا ہے اور اس پہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی موٹیویٹڈ بھی ہو سکتا ہے کچھ مہنگائی ہے بھی ریالسٹک پکچر کیا ہے آپ کی نظر میں دیکھیں جی بات یہ کہ مہنگائی بالکل ہے کل وزیر آزم نے ایڈمیشن کیا ہے بقاعدہ آپ تقریر میں ان کی سنیں اور بقاعدہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ملک میں بھی مہنگائی ہے پوری دنیا میں بھی مہنگائی ہے اور انہوں نے صدباب بھی بتایا کہ مہنگائی کس طریقے سے جو ابھی جو ریسنٹ ہے وہ کس طرح ہوئی اور اسی کے نتیجے میں اسی احساس کو سامنے رکھتے ہوئے احساس راشن جو ہے حکومت نے کیا اب دیکھیں اس کی قدر وہ جانتا ہے جس کے لیے ایک ایک روپیا کیمتی ہے جیسے پانچ روپے لیٹر پیٹرول بھرتا ہے تو آپ کہتے ہیں پانچ روپے بڑھ گیا پانچ روپے بڑھ گیا اب وہ ہزار پر مہینہ دے رہے تو آپ کہتے ہیں ہزار سے ہوتا گیا تو کچھ لوگوں کے لیے وہ نہ پانچ کی اہمیت ہے نہ ہزار کی اہمیت ہے وہ اس کو پتا ہے جس کے لیے ایک ایک سو روپیا یہ ایک ایک روپیا کیمتی ہے حکومت نے ایک سو بیس ارب روپے کا اعلان کیا ہے اور یہ جو ہے تقریباً دو کروڑ گھرانے کو ملے گا اور جو ستیرہ کروڑ لوگ بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے جو اچھی پوزیٹیف کی آپ نے کہا باتیں بتائیں تو میں پوزیٹیف کی آپ کو بات بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کچھ لسٹ بنائی تھی اور ایک آس جگہ ذکر کیا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں دیکھیں ایک طرف مہنگائی ہے اور ایک طرف معیشت ہے یعنی کہ جی ڈی پی ہے گروت ہے گروت جو ہے ہماری اس وقت بہت آگے جاری ہے برامداز سے شروع کرتا ہوں برامداز چار مہینے میں پچیس فیصد سے بڑی ہے پھر اس کے بعد ہماری جو لارڈ سکیل منفیکچرنگ ہے وہ تیرہ فیصد سے بڑی ہے پھر کورٹن جو ہے وہ اکیاسی فیصد سے اس کی صرف کروپ کا سائز بڑھا ہے جو قیمتیں مل رہی ہیں وہ الگ ہے پھر اس کے علاوہ جو کاروبار جو سٹاک ایکشنج میں کمپنی ہے ان کے منافع اکیس فیصد سے چار مہینے میں بڑھیں جس میں ٹیکسٹائل کا منافع ایک سو تریسٹر پرسن سے آٹو انڈسٹری کا ایک سو اکتیس سمنٹ کا ایک سو تیرہ فیصد سے پیپر انڈ بورڈ کا سکسی سیون پرسن سے پھر یہ ساری چیزوں کا مجموعہ اس کو ڈبل چیک کرنا ہو کہ ٹیکسس میں کیا اور ہے ٹیکسس میں سینتس فیصد اضافہ ہو گیا چار مہینے میں جو پچھلے سال سے پانسو ارب روپے زیادہ ہے ابھی آپ کہہ دیں گے جی وہ تو درامدی بل بڑھ گیا اس وقت سے ہو گیا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ انکم ٹیکس میں بتس فیصد کا اضافہ ہے پچھلے سال سے ڈیڑھ سو ارب روپے زیادہ ہے وہ تو یہ جو ہے مجموعی طور پر جتنی بھی معیشت یہ معاشی اشارے ہیں وہ اچھے جا رہے ہیں مہنگائی میں ہمارے نو اشاریہ دو فیصد ابھی آیا ہے انفلیشن کا نمبر اکتوبر کا جو میرے حساب سے جس طریقے سے دنیا میں چیزیں بڑھ رہی ہیں اگر حکومت گیس بجلی پیٹرول اگر اس حساب سے بڑھا دیتے تو ہمارا جو ہے بہت جسے کہتے ہیں مشکل ہو جاتا وقت لیکن اس کے بعد پھر اگین ایڈمیشن کریں گے کہ جی دنیا بھی منگائی ہے اور پاکستان میں آئی ہے اور حکومت اس کو آفسیٹ کرنی کوشش کرتی ہے اچھا تو آپ اچھا یہ ہمیں کل پتہ نہیں چلا کہ یہ جو آپ ایک سو بیس بلین کا اور خاص طور پر جو دو کروڑ خاندانوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے ان کو کیا ان کو کارڈز دیں گے ان کو کیچ ٹرانسفر کریں گے موٹر سپرنڈائے کیا ہوگا اچھا جی اس کو بھی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پیر سے ایک ویب سائٹ آجے گی اس میں جو ہے آپ نے یا جس نے بھی اس میں جانا ہے اس کیم میں وہ اپنا شناکتی کارٹ اور اگر اس کے نام پہ موبائل سم ہے تو وہ ڈال دے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے احساس جو احساس کی جو ٹیم ہے وہ اس کو اسیس کرے گی اور اگر آپ کی آمدنی اکتیس ہزار سے کم ہے اور اگر ان کا ڈیٹا بیس وہ پروف کرتا ہے تو آپ اس سکیم کے حق دار ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا پورے ملک میں سات لاکھ کریانہ سٹورز جو ہیں یوٹیلیٹی پہلے لوگ ساری سبسیڈی کی یوٹیلیٹی سٹورز سے ملتی دی اب وہ جو ہے سات لاکھ کریانہ سٹورز کے پاس ہوگی وہ ریجسٹر کرائیں گے اپنے آپ کو اب آپ کے پاس یہ جب آ جائے گا کہ پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ آپ کا نام آگیا آپ کسی بھی کریانہ سٹور میں چلے جائیں گے جو ریجسٹرڈ ہوگا آپ وہاں جا کے اپنا شناکتی کارٹ نمبر مو سے بولیں گے پھر وہ آپ کا جو ہے وہ موبائل پہ اپنے شناکتی کارٹ نمبر دالے گا اور اس وقت آپ کو اسے کہہ دیں گے مجھے پانچ کلو آٹا دے دو فرض کریں وہ پانچ کلو آٹا جو ہے وہ آیا چار سو روپے کا اب وہ چار سو روپے کا جیسے ہی وہ اپنے موبائل فون پہ ڈالے گا آپ کے موبائل پہ جو چاہے بے شک وہ ہو سمارٹ فون نہ بھی ہو جو چھوٹے موبائل ہوتے ہیں نا تین چار آزار والے نمبروں والے اس میں ایک آپ کو ایسے میس آج ہے کہ اسی وقت کوڈ آئے گا تاکہ وہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ آپ ہی استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں وہ کوڈ آپ دکاندار کو دیتے ہیں دکاندار وہ کوڈ دالے گا اور آپ کو آپ کا تھیلہ دے دے گا چار سو رپے کی جگہ جو ہے آپ سے وہ تیس پرسنٹ کم لے کر دو سو اسیر پہ لے گا اور آپ کو روانہ کر دے گا اور یہ یہ جو سوری میں آپ بات میں بھٹی صاحب ابھی پوچھے گا اور اور دکاندار کو پیمنٹ بھی اسی فون ٹرانسیکشن پہ ہو جائے گی یا وہ اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا بینک اکاؤنٹ ہوگا جیسے ہی یہ ٹرانسیکشن مکمل ہوگی اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے کریڑ دیں بھٹی صاحب اتحادر یہ بتائے اچھی بات ہے کسی نہ کسی کا تو فائدہ ہوا کیا حکومت اس پہ بھی گوھر کر رہی ہے کہ بعض چیزیں مثال کا طور پر پیٹرول سوری سریعہ ایک سو پہچیساس رو پہ ٹرن ہے دوسرے دن قیمت بڑھ جاتی ہے سیمر کی قیمت ہر تیسرے چوتھے دن بڑھ جاتی ہے اسی طرح غدمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ زافہ ہو رہا جبکہ حکومت اتنا کرتی بھی نہیں انہیں بھی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پالوسی بنائی جا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ عالمی مہنگائی ہے سیمنٹ اور سریعہ تو پورا پرائیوٹ سیکٹر کے پاس ہے اور پرائیوٹ سیکٹر بلکہ یہ جو سیمنٹ سریعہ اب تو گاڑی والے بھی جو ہیں ماشاءاللہ کہنے لگیں گے جی روپے کی جو قدر گری ہے اور جو بار قیمتیں بڑھی ہیں آپ ہمیں قیمتیں بڑھانے دیں اور اگر آپ کسی سٹاک مارکٹ والے بندے سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے پریشر کی ویسے ابھی تک قیمتیں نہیں بڑھا رہے اور جو پچھلے دنوں سٹاک مارکٹ گری تھی وہ اسی ویسے گری تھی کہ جی ان کی جو کمپنیاں ہیں ان کے منافع گر سکتے ہیں اگر قیمتوں ان کو بڑھانے کی اجازت نہ دی اس وقت کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو ہے کم سے کم امپیکٹ جو ہے اینڈ کنزیومر تک جائے لیکن آپ کو بھٹی صاحب بتاؤں ڈیڑھ لاکھ روپے نہیں ایک لاکھ اسی ہزار پر ٹن ہو گیا سریعہ میں مدمل صاحب اور سوال آسان کر دیتا ہوں دیکھیں اس میں ایک اچھا کامر میرا صرف موقف یہ ہے کہ دیکھیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں بنا رہے ہیں چار چار کنال کے گھر بنا رہے ہیں انہیں تو سیمڑ دو سو کیا پانچ سوربے قیمت بھی بڑھ جائے ہزار پر بھی بڑھ جائے فرق نہیں پڑتا جو دو تین مرلے کا بناتا ہے اس نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے دونوں سے خدا لیا ہوتا ہے کیا اس میں بھی حکومت غور کرے گی کہ ان چیزوں کی قیمتیں بے پناہ نہ بڑھے اضافہ بلا بجانہ بڑھے دیکھیں حکومت نے اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب کرونا میں ہم فسے ہوئے تھے تو حکومت نے ایک پیکیج دیا تھا جس میں سمنٹ کی بوری پہ ایک سائز جوٹی کم کر دی تھی اور ان کے ٹیکسزات کو کم کر دیا تھا یہ اس وقت ان کو سال پہلے دے دیا تھا آج اس کے نتیجے میں یہ ساری انڈسٹریز فل ڈیمانڈ پہ چل دی ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اپنا پندرہ بیس لاکھ اربے کی جو اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں وہ اب بیس لاکھ کی جگہ چوبیس پچیس لاکھ پہ بات چلی گئی ہے اور آپ کو بتاؤں ہم تو تیل کو روتے پیٹھتے ہیں پوری دنیا میں جو سمنٹ اور یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے مٹیریل کی قیمتیں ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہیں وہ کلمنگ کا چاہے سمان ہو چاہے جو الیکٹرک کی تار ہو سمنٹ سریعت ہو جو ہے نا ایک مکان کا جو ہے چوتھا حصہ ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑھ گئی ہے مضامل صاحب نے وہ ریلیف پیکیج کی بات کی ہے تو وہ وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم دو کروڑ لوگوں کو دیں گے تیرہ کروڑ کو اس کا بینیفٹ ملے گا تو اس صاحب سے تقریبا ہنڈرڈ ان ففٹی فور روپیز پر پرسن ون منتھ بنتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اتنے پیسے سے واقعی کوئی ریلیف مل جائے گا کسی عام آدمی کو اگر آپ تیرہ کروڑ لوگوں کو ریلیف دینے جا رہے ہیں تو جتنا پیسے ہنڈرڈ ٹونٹی بلین تو وہ اتنے پیسے بانتے ہیں پر پر پرسن ون منتھ ون ففٹی فور روپیز اب آج مضامل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہم نے رابطہ دوبارہ جی رہا ہے ہم کال کریں گے لیکن اس میں یہ ہے